ہر روز قریب پندرہ سو فلائٹس یو ایس سے یورپ جاتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر ایٹلانٹک اوشن کے اوپر صرف یہی خاص روٹ ہی استعمال کرتی ہیں یہ ایک طرح کا جہازوں کا انویزیبل ہائیوے ہے جس میں سارے جہاز ایک دوسرے سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے سے آگے پیچھے اڑتے ہیں سائیڈ ویز ان کا فاصلہ 30 کلومیٹر جبکہ ایلٹیٹیوٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک دوسرے سے صرف ایک ہزار فیٹ اوپر نیچے ہی ہوتے ہیں یعنی قریب 305 میٹرز کبھی آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا یا پھر کوئی ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں ملٹیپل جہاز آسمان میں ہی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں ایسا خاص طور پر یو ایس سے یورپ کی فلائٹز میں دیکھا جاتا ہے جس میں اس انویزیبل ہائیوے کو استعمال کیا جاتا ہے پر سوال ہے کہ جب پورا آسمان خالی پڑا ہے تو پائلٹس یہاں ایک دوسرے کے قریب رہ کر انتہائی رسکی سیچوئیشن میں صرف اسی خاص روٹ کو ہی استعمال کیوں کرتے ہیں زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین چہازوں کے اس انویزیبل ہائیوے کو قریب سو سال پہلے ڈھونڈا گیا تھا نائنٹین ٹونٹی میں وسابرو اویشی نامی ایک جیپنیز میٹیرولوجس نے آسمان میں کئی ویدر بلونز ریسرچ کے مقصد سے بھیجے تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ تیس سے چالیس ہزار فیٹ کے ایلٹیٹیوٹ پر آسمان میں ایک انویزیبل طاقت ہے جو کہ بلونز کو انتہائی تیز رفتار سے ایسٹ کی طرف لے کر جاتی ہے ان کی اس ریسرچ پر دنیا نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن پھر پچیس سالوں کے بعد ورلڈ وار ٹو میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے دنیا نے جیپنیز سائنٹسٹ کی اس ریسرچ کو سیریس لینا شروع کر دیا اپریل نائنٹین فورٹی فائف میں چھے دوست پکنک منانے امریکن اسٹیٹ اوریگن گئے تو وہاں جنگل میں ان کو ایک بہت بڑا بلون پڑا ہوا نظر آیا انہوں نے ایکسائیٹمنٹ میں آ کر اس کو گھسیٹ تو لیا لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اصل میں یہ کیا خطرہ مول لینے جا رہے ہیں اس بیلون میں بوم لگا ہوا تھا جو ہلنے جلنے سے پھٹ پڑا اور چھے کے چھے دوست جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پورے یو ایس میں اس قسم کے کئی اور انسیڈنٹس بھی ریپورٹ ہوئے انویسٹگیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ یہ بیلونز دس ہزار کلومیٹر دور پیسیفک اوشن کے اس پار جیپان نے لانچ کیے تھے صرف دو چار نہیں بلکہ جیپان نے نو ہزار کے قریب بیلون بومز لانچ کیے تھے جن میں سے تین سو اپنے ٹارگٹ یو ایس میں لینڈ ہوئے جیپان نے وصابرو اویشی کی ریسرچ کا فائدہ اٹھا کر یہ بیلونز لانچ کیے تھے جو دیز ہواوں میں بہتے ہوئے یو ایس تک جا پہنچے تب سے لے کر تیس سے چالیس ہزار فیٹ اوپر تیز ہواوں کے اس ٹنل کو جیٹ اسٹریمز کہا جاتا ہے قریب پورا سال ہی یہ ہوایں میکسیمم دھائی سو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ایسٹ کی طرف ٹریول کرتی ہیں ان کو نوڈرن ہیمی سفیر میں بھی نوٹس کیا گیا ہے اور صدرن میں بھی یہ ٹیوب کی شکل میں ٹریول کرتی ہیں جس کی چوڑائی کئی سو کلومیٹر جبکہ موٹائی چار کلومیٹر ہوتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی فکسٹ لوکیشن بھی نہیں ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ پولز اور ایکویٹر میں ٹیمپریچر ڈیفرنس کی وجہ سے یہ تیز ہوایں پیدا ہوتی ہیں ایکویٹر کی گرم ہوا جب پول کی طرف ٹریول کرتی ہے تو جیٹ اسٹریمز پیدا ہوتی ہیں لیکن ایکویٹر سے نورت پول کی طرف اگر ہوا ٹریول کرے گی تو اس کو ساؤت سے نورت جانا چاہیے پر یہ جیٹ اسٹریمز ویسٹ سے ایزٹ کی طرف کیوں ٹریول کرتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ارث کی روٹیشن بتائی جا رہی ہے ہمارا ارث قریب سولہ سو کلومیٹر پر آرکی سپیڈ سے انٹی کلوک وائز ڈیریکشن یعنی ویسٹ سے ایزٹ کی طرف روٹیٹ کر رہا ہے نوردرن اور سودرن ہیمی سفیر میں ان تیز ہواوں کو پولز کی طرف ٹریول کرنا چاہیے لیکن ارث کی روٹیشن ان کو ویسٹ سے ایزٹ ٹریول کرنے پر مجبور کر رہی ہے اب آج آتے ہیں ہم اپنے مین کوئسٹن کی طرف کہ ایٹلانٹک اوشن کے اوپر یو ایس سے یورپ جانے کے لیے ایک دن میں پندرہ سو جہاز صرف ایک ہی بات کیوں استعمال کرتے ہیں نائنٹین ففٹی ٹو میں ائرلائن پائلٹس نے جیٹ اسٹریمز پہ دھیان دینا شروع کیا تھا جس طرح پیسیفک اوشن کے اوپر بھی جیٹ اسٹریم پائی جاتی ہے اسی طرح یو ایس سے یورپ کے سفر کے دوران ایٹلانٹک اوشن کے اوپر بھی جیٹ اسٹریمز موجود ہیں دورانے سفر پائلٹس جہاز کو جان بوچھ کر جیٹ اسٹریم کے اندر لے کر جاتے تھے کیونکہ دو سو پچاس کلومیٹر پر آر کی ہوایں جہاز کو آگے کی طرف پوش کرتی تھی اس سے جہاز کے سپیڈ بھی بڑھ جاتی تھی تربلنس بھی کم ہو جاتی تھی اور ظاہر ہے فیول کی بھی کافی بجت ہوتی تھی اسی طرح اگر یورپ سے واپس یو ایس جانا ہو تو پھر پائلٹس کوئی بھی دوسرا روٹ استعمال کرتے پر جیٹ اسٹریم سے دور ہی رہتے کیونکہ اب یہ ہوایں اوپوزٹ ٹیریکشن میں ہوتی تھی جس سے جہاز پر الٹا اثر پڑتا تھا وقت گزرتا گیا اور ائرلائن انڈسٹری دیزی سے گرو کرتی گئی تمام پائلٹس ایس کی طرف جانے کے لیے اب جیٹ اسٹریمز کا استعمال کرنے لگیں پر سب سے بڑا مسئلہ تھا جیٹ اسٹریمز کے اندر بڑھتی ہوئی ٹریفک کا جس سے ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے تھے یہ کام ائر ٹریفک کنٹرولر یعنی ایٹی سی کا ہوتا تھا کہ وہ فیدر کے حساب سے فلائٹس کا روٹ پلان بنائے تاکہ جیٹ اسٹریمز کے اندر کوئی جہاز ایک دوسرے سے نہ ٹکرائے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ائر ٹریفک کنٹرول ٹاور پہ لگے ریڈارز جہازوں کی لوکیشن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس لوکیشن کے بیسس پہ کونسا پلین کتنے الٹیٹیوٹ پہ اور کتنی سپیڈ سے فلائے کرے گا یہ سب کچھ ایٹی سی ان کی لوکیشن جاننے کے بعد ہی مینج کر پاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ریڈارز کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ زیادہ سے زیادہ 128 کلومیٹر کی رینج میں موجود جہازوں کی پوزیشن ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یعنی فرض کر لیں کہ نیو یورک ایٹی سی کے ریڈار کی رینج صرف اس سرکل جتنی ہے جس کا ریڈیس 128 کلومیٹرز ہے جہاز اس سرکل سے باہر جاتے ہی ریڈار کی رینج سے غائب ہو جاتے ہیں تو اب ایٹی سی کو جہاز کی لوکیشن کا کیسے معلوم پڑے گا اوشن تو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر اٹھنے والے جہاز اپنی پوزیشن ہر چودہ منٹوں کے بعد سیٹلائیڈ یا پھر ہائر ریڈیو فریکونسی کے ذریعے کنٹرول ٹاور کو پھیج دے ہیں پر ان چودہ منٹوں میں تو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے اسی لیے 1965 میں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا اس کو ناظرن ایٹلانٹک اورگنائزڈ ٹریک سسٹم یا پھر نیٹ اوٹی ایس کہا جاتا ہے اس سسٹم میں امریکہ اور یورپ جانے والی فلائٹس کے لیے ملٹیپل روٹ پارٹس بنائے گئے تھے جن کو ایٹلانٹک اوشن میں چار مین سینٹرز کنٹرول کرتے ہیں پہلا ہے نیو یورک اسٹیشن جو اس حصے کو کنٹرول کرتا ہے دوسرے نمبر پہ کینیڈا کا کینڈر نیو فاؤنڈ لینڈ ہے جو اس ریجن کو کنٹرول کرتا ہے سینہ مریہ اوشیانک کنٹرول اس حصے کو اور شینوک ندرن پارٹ کو نیٹ اوٹی ایس کے ٹوٹل چھے روٹس ہیں جن کے نام نیٹ اے سے لے کر نیٹ ایف تک ہیں ٹیک آف سے پہلے پائلٹس کو ان میں سے کوئی ایک روٹ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر دورانے پرواز بھی اگر کسی روٹ پہ زیادہ ٹریفک ہو تو ان کو ایک روٹ سے دوسرے روٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے یہ روٹ خاص طور پہ ایسے بنائے گئے ہیں جس سے ٹریفک سپلٹ ہو جائے اور یورپ جانے والے جہازوں کو ٹیل ونڈ مل سکے ٹیل ونڈ اس کو کہتے ہیں جو جہاز کے پیچھے سے آ کر اس کو پوش کرتی ہے ان روٹس کو مزید ایفیشنٹ بنانے کے لیے دن میں دو مرتبہ ویدر سیٹلائٹس کی مدد سے جیٹ سٹریمز کی لوکیشن دیکھی جاتی ہے اور پھر اس حساب سے روٹس کو آپٹیمائز کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس لائف ونڈ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ پہ یو ایسے ہے رائٹ پہ یورپ اور بیچ کا یہ سارا ایٹلانٹک اوشن ہے سی لیول پہ دیکھا جائے تو ایٹلانٹک اوشن کے سینٹر میں ٹونٹی ٹو کلومیٹر پر آر کی ونڈ سپیڈ ہے یہ پورا وائٹ پورشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں جیٹ سٹریم ہی ہے جو یو ایسے سے یورپ تک پھیل رہی ہے نیٹ اوٹی ایس کے چھے روٹس کو اس جیٹ سٹریم کے اندر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ اگر پانچ یا دس منٹوں تک پلین کی لوکیشن ایٹی ایس کو اپ ڈیٹ نہ بھی ہو تو پلین کا آٹو پائلٹ سسٹم نیٹ اوٹی ایس کے روٹس کی کنڈیشن کے مطابق اپنی سپیڈ، ایلٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ منٹین رکھ سکے یہی وجہ ہے کہ یورپ جانے والے پلینز ہمیں صرف اسی روٹ پہ فلائے کرتے دیکھتے ہیں اس جیز کو کنفرم کرنے کے لیے آئیے لائف پلین ٹریکر کا رخ کرتے ہیں یہاں ایٹلانٹک اوشن کے اس حصے میں یورپ جانے والے تمام جہاز لائن سے ٹریول کر رہے ہیں جبکہ واپس آنے والے پلینز اس جیٹ اسٹریم سے بہت دور دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین اس کونسپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی میں نے کوشش تو بہت کی ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں